بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرگی کا پوٹا خانہ جائز ہے یا نہیں اس لئے وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا میرے دوستو آج کا جو ٹاپک آپ کے لئے اس وڈیو میں بتایا جائے گا وہ بہت قیمتی ہے اور ہر مسلمان کے لئے اس بات کا جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری روز مرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے یاد رہے کہ مرگی کا گوشت تو ہر کوئی کھاتا ہے اور ہمارے گھروں میں مرگی کا گوشت ادھکتر استعمال کیا جاتا ہے اور یاد رہے کہ جب بھی گھر میں گوشت لائے جاتا ہے تو اس گوشت کے ساتھ مرگی کا پوٹا بھی موجود ہوتا ہے ویسے پوٹا الگ الگ بھاہشاؤں میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے لیکن اس کا مشہور نام پوٹا ہی ہے اور پوٹا کلے جی کے نام سے ہوتلوں میں ڈش میں بھی تیار کیا جاتا ہے تو دوستو پوٹے کو کچھ لوگ بڑے شوق سے خاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کے بارے میں شک میں رہتے ہیں اور سوال یہ کرتے ہیں کہ پوٹا خانا چاہیے یا نہیں تو یاد رہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں دماغ پر شک و شباہ ہو تو اس کو خانے سے پہلے اس شک اور شباہ کو دور کر لینا چاہیے آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو اس مسئلے کا صحیح جواب بتائیں گے کہ اس مسئلے کا صحیح جواب کیا ہے لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے دوستو ہم بات کر رہے تھے پوٹے کی تو یاد رہے کہ کچھ لوگ پوٹے کو نہ کھانے کی جو وجہ بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پوٹا بھی اوجڑی کی طرح ہے اوجڑی میں گندگی ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے اور اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ لوگ پوٹا نہیں کھاتے اب دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا پوٹا بھی اسی حکم میں آتا ہے جس حکم میں اوجڑی آتی ہے یا اس کے بارے میں الگ حکم ہے تو میرے دوستو ہم آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اوجڑی کے بارے میں کیا کیا حکم ہے تو یاد رہے کہ اکثر لوگ اوجڑی بہت شوق سے خاتے ہیں کچھ لوگ تو آنتے بھی خواہ جاتے ہیں تو ایسے لوگ گوھر سے سن لیجئے جانوروں کے ساتھ مکروح چیزوں والی حدیث کی تشریح میں فقہ حضرات اظہار فرماتے ہیں کہ مسانہ پیشاب ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اوجڑی پاخانہ یعنی غلازت کی جگہ ہے پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پاخانہ نجاست غالیزہ ہے لہٰذا جس طرح مسانہ مکروح تحریمی ہے اسی طرح اوجڑی آنتے بھی مکروح تحریمی ہے با حوالہ فتوہ رزویہ تو بھائیو معلوم ہوا کہ اوجڑی کا حکم بھی مکروح تحریمی کے گروہ میں آتا ہے اسی لئے بہتر یہی ہے کہ اس سے دوری بنائی جائیں البتہ کچھ دوسرے فقہ کے نزدیک اوجڑی صرف طبعی کراہت کی وجہ سے مکروح ہے یعنی کراہت کے ساتھ جائز ہے رہی بات کہ مکروح تحریمی ہے کیا چیز اور اس کا درجہ کیا ہے تو اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں پوٹے کی تو بھائیو گوھر سے سن لے کہ پوٹا خانہ جائز ہے اور جہاں تک بات ہے کہ پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے اور اوجڑی میں بھی گندگی ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ پوٹے کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو اتار لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پوٹا خانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے اوجڑی کی تو اوجڑی اور نجاست کے بیچ کوئی پردہ نہیں اسی لئے اس کو خانے میں کباحت بتائی گئی ہے اور اس کے خانے کو مکروح تحریمی بھی کہا گیا ہے پیرے دوستو اس بات کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مکروح تحریمی اور مکروح تنظیحی میں کیا فرق ہے اور ہر مسلمان کو اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچا سکے اور جہاں حرام سے بچنے کی ضرورت ہے وہی پر مسلمانوں کو مکروحات سے بھی دوری بنانی چاہیے حرام چیزوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ وہ رسول ستری چیزوں کے لئے حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں سورہ آراف آیت نمبر 157 دوستو اس آیت کا موضوع واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں جو خباست میں آتی ہے ان کو حرام قرار دیا ہے اس لئے چاہیے کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں خواہی جائے اور جو چیزیں جو کی خبیص ہے ان کو حرام کہا گیا ہے یا پھر مکروح کہا گیا ہے اور ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں کو خانے سے پرہیز کرنا چاہیے یاد رہے کہ جس مسلمان کے پیٹ میں حرام کا ایک نوالہ بھی چلا گیا تو اس کی چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی اس لئے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تسلی کر لے جان لے جس چیز کو خانے میں اس کے دل و دماغ میں کوئی کھٹکا ہو تو یاد رہے کہ کپورے اور اوجڑی بھی ایسی چیزوں میں شامل ہے جس کو خانے میں لوگ نہ صرف کراہت محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کا دماغ ان کو خانے میں کلیر نہیں ہوتا اس لئے ان کے شک کو ختم کرنے کی ضرورت ہے واضح رہے کہ مکروح ناپسندیدہ کو کہتے ہیں اور تحریمی کا مطلب ہے جو حرام کے قریب ہو مکروح تحریمی شریعت میں وہ ناپسندیدہ کام ہے جو حرام کے قریب ہو اور اس کو کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے گسے اور ناراضگی کا حق دار ہوتا ہے یاد رہے کہ مکروح تحریمی ویسے تو حکم کے اعتبار سے حرام سے کم درجہ رکھتا ہے لیکن مکروح تنظیحی کی مقابلے میں حرام سے زیادہ قریب ہے جس کا حکم بیان کرتے ہوئے اسے ناجائز بھی تعبیر کیا جاتا ہے اسی لئے چاہیے کہ جو چیزیں مکروح تحریمی کے درجے میں آتی ہے اس سے دور ہی رہا جائے تو پیارے دوستو یہاں آپ کو ان سات چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو بھلے ہی حلال جانوروں میں موجود ہوتی ہے لیکن وہ مکروح تحریمی ہیں وہ سات چیزیں یہ ہیں دوستو جہاں تک بات ہے بہتے ہوئے خون کی تو اس کا حرام ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے اور باقی چیزیں طبیعتاً خبیص ہیں اس لئے وہ حرام ہیں اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سات چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے دوستو یاد رہے کہ قرآن پاک کی سورہ آراف آیت نمبر 157 میں واضح ارشاد باری تعالی ہے کہ وہ رسول ستری چیزوں کے لئے حلال فرماتے اور غندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی یہ عزیزہ مقروحہ قرار دی ہے علا تنازل خسیئے اگلی پیشابگاہ گٹھلی پتہ مسانہ اور خون کراہت سے مراد کراہت تحریمہ ہے دلیل یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ باقی چھے چیزیں جمع فرمائی اور بہتہ خون تو حرام ہے لہذا یہ بھی حرام ہے دوستو اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ خون حرام ہے اور میں چھے چیزوں کو مقروحہ سمجھتا ہو یعنی آپ نے بہتے خون پر حرام کا نام بولا اور باقی چھے کو مقروحہ کہا اسی لئے حرام مطلق وہ ہے جس کے حرامت حرام ہونا دلیل کتے سے ثابت ہو اور بہتے خون کا حرام ہونا تو دلیل کتے سے ثابت ہے آخر میں بات کرتے ہیں کپورے کے حوالے سے تو بھائیوں گوھر سے سن لیجئے کہ فقہہ کے نزدیک کپورے خانہ جائز نہیں ہے کیونکہ شرعی نصوص میں حیوانات کے جنس سات آزا کے خانے سے منع کیا گیا ہے ان میں کپورے بھی شامل ہے اسے کچھ اہل علم حرام سے تعبیر کرتے ہیں اور کچھ مقروحے تحریمی سے امید ہے پیارے دوستو آج کی وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر وڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے ہم ملتے ہیں فر ایک نئی وڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ